اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہیں خیریہ سے ہیں آج جو ہے میں آپ کو جنت المولا لے کے جاری ہوں اور جنت المولا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اور کہاں ہے یہ بھی بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ جنت المولا جو ہے وہ دو حصوں میں ہے اچھا اب کیسے دو حصوں میں ہے یہاں پر اس طرف جو ہے یہاں پر بھی ہے ٹھیک ہے اور اس طرف بھی ہے سیئے یہ لیکن اس طرف جو ہے اگر آپ جو ہے حرم کی طرف سے آئیں گے کیونکہ حرم اس طرف ہے ٹھیک ہے اگر آپ حرم کی طرف سے آئیں گے تب بھی آپ کو یہ بلکل اسی طرح سے نظر آئے گا لیکن بلیک گرل لگی ہوا ہے یہاں پر جو ہے کچھ پاک ہستیاں ہیں اور گھرانے سے ہیں اور WORK lumière آم لوگ موجود ہیں لیکن اس طرف جہاں پر بلیک گرل لگی ہوا ہے یہاں پر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ رکھے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں بتاتی رہوں گے اچھا تو اب جو ہے یہ جنت المولا اگر آپ حرم سے آئیں گے تو حرم سے اور یہ بہت قریب ہے اور مسجد جن اور حرم سے یہ بہت قریب ہے تقریباً یہ ڈیر سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مسجد جن کے بارے میں آپ کو میں ایک ویڈیو بناوں گی تفصیلن پھر میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی لیکن چونکہ آج میں آپ کو جنت المولا لے کے آ رہی ہوں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے یا اگر آپ یہ کہیں کہ جو آنے والے ظاہرین ہیں اگر انہیں جنت المولا کا پتا کرنا ہو ویسے تو جو کافلے کے ساتھ ظاہرین آتے ہیں وہ انہیں لے جاتے ہیں لیکن جو کافلے کے ساتھ نہیں آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ حرم سے آ رہے ہیں تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنت المولا جانا ہے جو کہ اتیبیا میں ہے ٹھیک ہے یہ اتیبیا کے علاقے میں ہی جنت المولا جس کو شارعہ حجون کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہاں سے جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے یہ سارا کافی بڑا ہے اور یہ پیچھے تک بھی ہے سامنے بھی ہے اور یہاں پر جو ہے ویسے عام قبول بھی ہے جو کہ اس طرح سے جو آپ کو ہتر پڑے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اندر جانے کا راستہ بھی ہے لیکن اب بھی جو ہے میں آپ کو صرف بہار سے دکھا رہی ہوں اور یہاں پر یہاں پر جو ہے ابھی کرونا کی وجہ سے کافی ساری یہاں پر اور مزید قبریں یہاں پر بنی ہیں تو بس اللہ تعالی ہمیں اس جو ہے وائرس سے جلدی سے نجات دلا دے اور سب کو اپنے امان میں رکھیں اچھا اب ہم آگے جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے میں آپ کو ہستیوں کے بارے میں بتاؤں گی اور دکھاؤں گی یہاں سے آپ کو جو ہے وہ کلاک ٹاور بھی نظر آ رہا ہوگا اچھا جی اب جن ہستیوں کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی وہ میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بتا دکھاؤں اب آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا پودا ٹائپ کا یہاں پر لگاوا ہے باقی جو بھی یہاں پر پتر ڈالے ہوئے ہیں یا کبریں ہیں وہ آم لوکوکی ہیں لیکن جو یہاں پر ایک پودا یہاں پر پیڑ سانا پر نظر آ رہا ہے یہاں پر جو ہے جن ہستیوں کے میں بات کری تھی وہاں پر یہ ہستیاں جو ہے موجود ہیں اور ان کی کبریں ہیں یا یہ کہلیں کہ ان کی آرام گائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو مجھے پتا ہے یہاں پر جو ہے رسول خدا کے جو ہے دادا جناب عبد المطلب ان کی کبری یہاں پر ہے رسول خدا کے چچا جناب ابو طالب اور رسول خدا کی زوجہ بی بی ختیجہ سلام اللہ رہے ٹھیک ہے جی اب سب ہی لوگوں کو جو ہے وہ پتا ہی ہوگا کہ بی بی ختیجہ کے بارے میں اور جناب عبد المطلب اور جناب عبدالطالب کے بارے میں لیکن جن لوگوں کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوگا تو ان کے میں بھی میں بتا دوں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد جو ہے یہ کھلتا ہے اندر جانے آپ کو فجر کے بعد اور اثر کے بعد دیا جاتا ہے تو اندر آپ جا سکتے ہیں اس بلک گیٹ تک آپ جا سکتے ہیں لیکن بہت کم چانسز ہیں کہ آپ اس کے اندر جائیں لیکن اگر آپ کلک ہے تو آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کو اندر جاننے نہیں دیا جاتا آپ باہر اسی ایریا میں آپ کو جاننے دے سکتے ہیں فجر کے بعد اور اثر کے بعد ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جناب عبد المطلب جو ہیں وہ رسول خدا کے دادا ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے رسول خدا کے رسول خدا کے جو والد محترم ہیں جناب عبداللہ کی وفات کے بعد انہوں نے رسول خدا کی پرورش کی تھی ٹھیک ہے جناب عبد المطلب نے جو کہ ان کے دادا ہیں پھر ان کی وفات کے بعد رسول خدا کی جو کفالت کی تھی وہ جناب ابو طالب نے کی تھی جو کہ رسول خدا کے چچا ہیں اور حضرت علی کے جو ہیں وہ والد ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو قبر ابھی بھی ختیجہ کی ہے جن کو ملکت العرب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو سب کو بتایا کہ وہ تجارت کرتی تھی اور تجارت کا کام کرتی تھی پھر انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی حدود کے دائرے میں رہ کر وہ بہت پاک و پاکیزہ جو ہے وہ خاتون تھی اور عرب کی ملکہ تھی بہت امیر تھی اور اسی وجہ سے انہیں جب یہ پتا چلا تھا کہ رسول خدا بہت عدد صادق اور امین ہیں بہت امانتدار ہیں تو انہوں نے پھر رسول خدا کے ذریعے اپنی تجارت کا کام کروایا تھا اور پھر انہوں نے رسول خدا کی جو تجارت انہیں پسند آئی تھی امانتداری انہیں پسند آئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے رسول خدا کو شادی کا پیغام پہنچوایا تھا ٹھیک ہے اچھا اب رسول خدا سے اور حتیجہ سے جو ان کی اولاد تھی وہ بی بی فاطمت الزہرہ علیہ السلام تھی جن سے باقی آگے نسل چلی اور باقی جو ہے وہ رسول خدا کی آل ان سے ہی چلی ہے ٹھیک ہے باقی جو ظاہرین یہاں پر آتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے دعا وغیرہ کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں یہاں کی اور یہاں پر ہم اکثر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر سے اکثر قریب ہے تو ہم یہاں پر اکثر جب ہمارا دل کرتا ہے یا دعائیں ہمیں مانگنی ہوتی ہیں یا دل کبھی جو ہے وہ اداس ہوتا ہے تو ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے پاکی تحستیوں کے توسل سے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں اچھا جی تو ابھی ہم یہاں پر زیارت کر رہے تھے تو یہاں پر آف اسینے یہ تبرک ہے اس میں کھجوریں ہیں یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ جو لوگوں کو ہدیعہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سامنے بالکل یہاں پر تو یہاں پر ہم جائیں گے تو سامنے بالکل یہاں پر کبوتر چوک ہے تو یہاں پر بہت سارے کبوتر ہوتے ہیں یہاں پر آپ ان کو دانہ وغیرہ بھی کھلا سکتے ہیں تو کہہ کتے ہیں بالکل اللہ تعالی کی جو ہے وہ مخلوق ہے جب ہم کبوتروں کو دانہ وغیرہ کھلاتے ہیں اور ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی مخلوق ہے بے زبان جانور ہے تو پرندے ہیں تو ہم ان کو دانہ وغیرہ کھلا کے ان سے کہتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور ہمارے لئے دعا کرے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج میں نے آپ کو جنرک المولا دکھایا ہے اور بالکل میں نے آپ کو اس کا راستہ بتا دیا کہ وہ حرم سے کتنی دور ہے کہاں ہے اور ہمارے گھر سے تو یہ قریب ہے اچھا یہاں پر جو سامنے بلکل عام لوگوں کی قبریں یہاں پر ہیں آپ کو یہاں سے کلاک ٹاور بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں سے حرم جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے پلکل آپ اس کو پیدل بھی جا سکتے ہیں ووک کر سکتے ہیں پندرہ منٹ کا یہاں سے راستہ ہے اچھا آپ یہاں پر آپ کو پہاڑیاں وغیرہ نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر تھوڑی سی جو ہے وہ چڑھائی ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں نے آپ کو یہ جنگر مولا دکھا دیا ہے اس کی زیارت وغیرہ کرا دیا ہے آپ کو کبھی انشاءاللہ آپ کو آنا ہو تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اکری ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں اسی طریقے سے آپ کو اس طریقے کے مقامات کی زیارت کراتی رہوں گی یہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کہ ایک لیے ویڈیو میں اللہ آپس